آہے فقر میں شانِ سکندری کیا ہے خیراج کی جو گدا ہو وہ کیسے کیا ہے خودوں سے تجھے کو امیدیں خدا سے تو امیدیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے خد ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبت پر تشاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر برسغیر پاک و ہند کے مشہور شاعر ڈاکٹر علمہ محمد اقبال کی افکار کو اجاگر کرنے کے لئے اسلامباد میں مسلم انسٹیوٹ کے زیر احتمام ایک کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں مفکرین نے شرکت کی اس کانفرنس کا مقصد علمہ محمد اقبال کی شاعری کو نوجوہ نسل تک پہنچانا تھا علمہ محمد اقبال کی زندگی کے حوالے سے مختلف طبقے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کیا کہتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں آج کی جو کانفرنس ہے یہ اقبال صاحب کے فلسفے پہ ہے ان کے جو اپسٹومالوجی ہے جو علمی نظریہ ہے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر اور سپیشلی وہ جو یوت کی حوالے سے فوکس کرتے ہیں ان پہ ہیں اس میں ڈیفرنٹ کنٹریز کے سکولرز ہیں ڈیپلومیٹس ہیں اور پاکستان کی مختلف یونیورسٹریز سے اس میں سکولرز ہیں پشاور سے آزاد کشمیر سے کراچی سے اسلام آباد سے لاہور سے مختلف جگہوں سے اس میں سکولرز ہیں ایک نیشنل کانفرنس ہے یہ اقبال صاحب پہ کیونکہ اقبال نے جو یوت کو پیغام دیا ہے وہ تھا جس نے انکرج کی آئینے اور غلامی سے ہم نے نجات پائی اور آج بھی جو ذہنی غلامی ہے اس سے ہمیں اقبال کی فکر نکال سکتی ہے اور اقبال کی فکر آفاقی ہے کسی ایک سکول آف تھارٹ کی ریپیزنٹیو نہیں ہے اقبال آفاقی شاعر ہے اور ہمیں چاہیے کہ ان کی اس یونیورسیلٹی سے ہم اپنا حصہ اخذ کریں اور میں آخری بات جو ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال پرواز کا شاعر ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے سٹوڈنٹ ہے چاہے استاد ہے چاہے طالب علم ہے چاہے شیخ مکتب ہے ان سب کو اپنی نظر افلاق پہ رکھنی چاہیے دنیا کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوہ بیاباں ہیں اس میں رہو اس سے اپنا تعلق منکتے نہ کرو لیکن جو افلاق کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے اس کو بھی منکتے نہ ہونے دو اس لیے اقبال شاہین کو سمبلائز کرتے ہیں تو ہم اقبال کے شاہین ہیں یہ قوم اقبال کی شاہین ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اپنا کردار بنائیں جو اقبال چاہتے تھے اس کانفرنس میں میرا مضمون اقبال بارزخ ان بی کمنگ تھا جو اقبال کے فالسفہ کے بنیادی پرنسپل ہے بنیادی اصل ہے کی چینج ان کانٹنیویٹی یعنی جو بھی دائم ہے جو متحرک ہے تو اس میں بھی تساوف کے افکار شامل ہے اور مارڈن فالسفہ بھی ہے اس لیے ہم اقبال کے افکار ایک بارزخ بھی سمجھ سکتے ہیں جو ٹرانزیشنل پیوریڈ میں بھی تھے جی سر عالم اقبال اور سائنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے میرا اپنا انٹرسٹ علامہ اقبال کے ساتھ جو اس کی میں کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ ہم جب فیزکس پڑھتے ہیں یا سائنس پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پڑھ کے آپ کو ایک سکون ملتا ہے آپ دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں آپ کا پیشن بڑھتا ہے لیکن آج جو سائنٹیزم جس کو ہم نام دیتے ہیں یا ایمپیریسیزم کا نام دیتے ہیں جب ہم اس کے اندر آتے ہیں تو ہمیں اس کے اپوزٹ چیز ملتی ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارے جذبات احساسات ہماری روحانیت ہمارا کلچر ہماری فائن آرٹس یہ سب چیزیں چیلنگ ہو جاتی ہیں تو وہاں پر ہمیں علامہ اقبال جیسے جو سکالرز ہیں جو فلسفی ہیں جو ہماری جن کو ہم اپنا جو ہے وہ فلسفی سب سے بڑا گردانتے ہیں اس خطے کا تو ان کی جو فکر ہے وہ ہمیں جو ہے اس کے اندر روشنی دکھاتی ہے کہ جو انسان کا شعور ہے اور جو کائناتی شعور ہے اس کا آپس میں رابطہ کیسے ہے اور آج جو ماہرین طبیعت ہیں دنیا کے لیڈنگ سائنٹسٹ ہیں وہ خود اس بات کے اوپر قائل ہو چکے ہیں کہ سائنس کبھی بھی انسانی شعور کی تہہ تک نہیں پہنچ پائے گی اور اس کی بنیادی وجہ جو علامہ اقبال نے بھی سیجیسٹ کی اور جو دیگر سکالر بھی سیجیسٹ کرتے ہیں کہ سائنس جب یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ ایک ایک الٹیمیٹ ریالیٹی تک پہنچ چکی ہے تو اس الٹیمیٹ ریالیٹی تک پہنچنے کے لیے اس کو اپنا طریقہ کار چینج کر رہا ہے وہ الٹیمیٹ ریالیٹی صرف ایمپیریسیزم سے حاصل نہیں ہو سکتی وہ ایک سینکشنل ویو ہے جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک سینکشنل ویو آف ریالیٹی تو ضرور ہے لیکن وہ الٹیمیٹ ریالیٹی نہیں ہو سکتی اقبال عاشق رسول تھے اور انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ عشق رسول کا پیغام دیا ہے اور وہ پیغام دیا ہے کہ قومیں اگر آزادی چاہتی ہیں اس دنیا میں امن قائم اگر ہو سکتا ہے اس دنیا میں اگر عظمت رفتہ بحال ہو سکتی ہے وہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہو سکتی ہے یہ وہ پیغام ہے کہ جس کے لئے آج انسانیت ترس رہی ہے اگر انسانیت کو یہ سمجھ آئے تو وہ اقبال کی پیروی کریں گے اقبال کی پیروی کا ملدب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مقصد حقیقی معنوں میں آزادی ہے اقبال نے خود کہہ دیا کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل اقبال نے تمام فلسفے کے علوم کو تمام فقط کی جدید علوم کو ہاتھا کیا اور ساتھ یہ کہا کہ میری آنکھوں کا سرما ہے خاک کے مدینہ و نجف آج ریاست مدینہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو ریاست مدینہ کی بات اقبال نے کہہ دی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا ہے کہ کمزوروں کو اٹھانا اور متقبروں کو گرانا آلو اقبال اپنی شاعری میں تعلیم پہ بہت زور دیتے تھے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اقبال نے جو علم کی بات کیا اقبال خود فرماتے ہیں کہ وہ علم کے موتی قدابیں اپنے احبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پیرا اس سے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جو مسلمان ہیں یا امت مسلم ہیں ان کو اگر یورپ سے کچھ سیکھنے تو وہ علم و فکر ان کا علم و فن علم و فلسفہ غور و فکر سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہماری تحذیب میں نوجوان نسل کے سپیشلی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اقبال سے دور ہوتی جاری ہے جو مسلم انسٹیٹیوٹ نے یہ پروگرام کنڈکٹ کروایا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یوت کو اقبال کے بارے میں اویرنس ہونی چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اقبال کا شہین کیسا ہونا چاہیے اقبال کا شہین کون بن سکتا ہے اور اپنی خودی کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں حکومت پاکستان کو پی ٹی وی کے تھرو یہ میسیج کنوے کرنا چاہوں گا اور میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہماری تعلیمی نصاب میں ابتدا سے ہی اقبال کے خطبات کو اقبال کی شہری کو ہماری نوجوان نسل کے اندر انجیکٹ کریا جانا چاہیے علامہ اقبال کو اگر دنیا کے شیر و عدب کے میدان میں سر فیرست لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے تو اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان کی تین ایسی حیثیات ہیں جس میں وہ ہمارے لیے گزرے ہوئے وقت کے لیے اور آنے والے زمانے کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں ان کی پہلی حیثیت اور سب سے بلند حیثیت ایک ایسے شاعر کی ہے جس نے اپنے اردو فارسی کلام کے وسیلے سے اسلام کا تصور کائنات اسلام کا تصور خدا اور اسلام کا تصور انسان اور ان تینوں سے مل کر بننے والا وہ مجموعی تصور حقیقت اظہار خیال کے اور لطف بیان کے آلہ ترین مرحلے آلہ ترین پیمانے اور آلہ ترین میار پر آپ کے سامنے پیش کر دیا اپنے فارسی اور اردو کلام کے ذریعے اور اس حیثیت میں ان کو دنیا کے ہمیشہ بڑے شوارہ میں شمار کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا دوسری ان کی حیثیت ایک ایسے مفقر ہے جس نے خاص لمحہ تاریخ میں ملت اسلامیہ ہند کو درپیش فکری چیلنجز جو پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں اور اسلامی تحزیب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو درپیش ہوئے تھے یعنی مغرب سے آنے والا فکری چیلنج وہ چنوٹی جو مغربی فکر نے پہلی مرتبہ اسلامی تحزیب کے سامنے رکھی تھی علامہ نے اس سے ایک کریئیٹیو انگیجمنٹ کے ذریعے اس کے بنیادی مسائل کیا تجزیہ کیا اس کے لیے جوابات فرام کیے دلائل فرام کیے اور دفاع کا ایک عمل بنا کر اپنی اس کریئیٹیو انگیجمنٹ کے ذریعے اپنی فلسفیانہ تحریروں بالخصوص ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھوٹ میں پیش کر دیا ان کی تیسری احسیت ایک سماجی مفقر ایک سیاسی رہنما کیا ہے جس نے اپنی ملت اپنی قوم کی ایک خاص مرحلہ وقت پر رہنمائی کی جب وہ ہندوستان میں خاص مسئلے میں پھنسی ہوئی تھی جسے کمیونل پرابلم کہتے تھے قائدین کو قائل کیا اس مسئلے کا حل بتایا جسے آج اب نظریہ پاکستان کہتے ہیں اور انہیں اس کے عملی طور پر حاصل کرنے کی تدبیریں اپنا ہم میں خیال کر کے بنائیں یہ تین بنیادی حیثیات میں بطور شاعر ان کو دنیا کے صفحے بلکہ شعارہ میں رکھتی ہے بطور مفکر ان کو اہم ترین مفکرین فلسفے کی اور دینی فکر کی کے میدان میں اہم ترین مفکرین میں شمار کرتی ہے اور پاکوہند کے مسلمانوں کے لیے بطور مسلح بطور سماجی مفکر کے ایک اہم ترین تاریخی یادگار کی حصیت دیتی ہے علامہ اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ علامہ اقبال ہمارے بچوں کے لیے وہ ایک راہ متعین ان کی منزل متعین کرتے ہیں اور ان کے لیے فلسفہ پیش کرتے ہیں ان کے لیے خودی کا فلسفہ پیش کرتے ہیں آپ کو ہمارا بچے کو جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کی ابتداء جو ہے آپ نے دعا سے کرنی ہے ہم ساری زندگی بچ فن میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو ہے وہ اس کی طرح کیسے وہ اپنی زندگی شوری کرے یعنی دعا کے ساتھ اس کی تمنا کیا ہو اس کی تمنا یہ ہو کہ وہ شما کی طرح روشن ہو جائے یعنی جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یعنی العلم و نور والجحر و ظلمہ یعنی شما جو ہے وہ نور سے وابستہ کی علامہ اقبال نے اور جب نور آئے گا تو ظلمت یعنی اندھیرہ خود بخود پڑچائے گا تو یعنی یہ ایک حدف دے دیا علامہ اقبال نے بچے اور آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے نور یعنی اور پھر علامہ اقبال کے دیکھے کہ جگنوں کا ذکر کرتے ہیں یعنی جگنوں کی طرح چمکنا ہے آپ نے سمانے میں جب آپ جگنوں کی طرح چمکیں گے تو خود بخود اندھیرہ مٹتا چلا جائے گا پھر علامہ اقبال ہمارے بچوں کو کیا کس چیز سے تشبیح دیتے ہیں کیا کہتے ہیں شاہین سے تشبیح دیتے ہیں تو شاہین سے کیوں یعنی علامہ اقبال بار بار کبھی پھر وانے سے تشبیح دے رہے ہیں بچوں کو کہتے ہیں پھر وانے کی طرح ہو جاؤ کیوں پھر وانے کی طرح اس سے کیا مقصد ہے پھر وانے کی طرح ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جتو چاہت آپ نے مر جاؤ لیکن اپنا جو جس جو آپ نے اپنا حد افتنا ٹارگٹ متعین کیا ہے اس میں آپ نے مر جانا مرنے کی حد تک جا کر جتو چاہتے رہے حد تک آپ کو اپنا ٹارگٹ تشیب نہ ہو جائے پھر وانے کی طلب پھر وانے کی جس تجو وہ ولی آپ کے اندر ہونے چاہئے اور اس کے ساتھ جب علام اکبال کہتے ہیں ہمارے نوچوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ شاہین تو شاہین یعنی شاہین کی صفات کو دیکھنا چاہئے ہمیں بچوں کو بتانے کہ شاہین کی صفات کیا ہے اس کی کیا کالٹی کیا ہے اس کی کالٹی ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو فوکس کر کے رکھتا ہے اور اتنا فوکس کرتا ہے کہ اس کی نظر ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے یعنی آپ نے وہی شاہین والی اپنے اندر وہی اوجی وہی بلندی وہی یعنی صفت تیدا کرنی ہے یعنی اپنے حدف کو ٹارگٹ کرنا ہے اکبال کی جو شخصیت ہے وہ قدیم و جدید کا ایک عظیم امتزاج ہے اکبال کی جو اگر فکر کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں وہ فکر اور عمل ہے اکبال نے ہمیشہ نوجوانوں کو طالب علموں کو جس طرف بھارہ ہے جو پیغام دی ہے وہ فکر اور عمل کا پیغام ہے کہ آپ آئیں آپ کی فکر بڑی ہونی چاہیے اس فکر کو لے کر آپ کو عمل کرنا چاہیے بغیر فکر کے عمل مانی نہیں رکھتا اور بغیر عمل کے فکر مانی نہیں رکھتی دونوں ایک دوسرے سے جوڑی یہ چیزیں ہیں جیسے کہ اکبال نے کہا ہے کہ عمل سے غافل ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ پھر اکبال کہتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جانم بھی یہ خاکی اپنی قدرت میں ننوری ہے ننداری ہے مزید اکبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں نامی بغیر